السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ چھپکلی کو مارنے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے چھپکلی اور ساپ ان دونوں جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ دونوں جانور موزی جانور ہیں یہ جانور انسان کو ہر حال میں تکلیف پہنچاتے ہیں اس لیے ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے ان دونوں جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے حالانکہ اس بات کے اوپر بہت سارے لوگ جو پشو پرہمی جانوروں سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھپکلی ہو ساپ ہو جب تک ان جانوروں کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تب تک یہ جانور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں بلکل جھوٹ اور بکواس ہے چھپکلی اور ساپ یہ ایسے جانور ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو یا نہ ہو یہ انسان کو ہر حال میں تکلیف پہنچاتے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر ویڈیو ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساپ کے بارے میں ساپ کا ایک ہی ویڈیو سائٹ میں آپ دیکھیں چل رہا ہے یا ایک انسان گہری نیند کے اندر سو رہا ہے ساپ کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے اس انسان کو پتا بھی نہیں ہے وہ گہری نیند کے اندر سو رہا ہے ساپ چلتا ہوا گیا اور اس انسان کے بستر میں گز گیا اور اس کو جا کر کے کاٹ لیا اب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر خود فیصلہ کریں کہ اس سوئے ہوئے انسان نے ساپ کو کیا تکلیف دی تھی لیکن ساپ کی فطرت میں کاٹنا تھا تو سوئے ہوئے انسان کو جا کر کے ساپ نے کاٹ لیا یہ تو ایک ویڈیو ہے ایسے آپ کو ہزاروں ویڈیو مل جائیں گے کہیں پر انسان سو رہے ہیں ساپ اوپر سے گرا انسانوں کو کاٹ لیا انسان بیٹھے ہوئے ہیں بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں انسانوں کو پتا بھی نہیں ہے ساپ آتا ہے دور سے چل کے آتا ہے اور آ کر کے کاٹ لیتا ہے ساپ ایک موزی عیزہ دینے والا جانور ہے اس لئے ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کو ساپ نظر آ جائے تو نماز کو توڑ دو ساپ کو مارو ہاں کچھ ایسے ساپ ہیں جن کو مارنے کی اجازت نہیں ہے کون سے ساپ کو مارنا چاہیے کون سے ساپ کو نہیں مارنا چاہیے اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا رکھا ہے یہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ پہ مل جائے گا آپ لوگ ضرور جا کے دیکھئے گا کہ کچھ اس قسم کے ساپ ہیں کہ ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ اکثر ساپ تو ایسے ہیں جن کو سیدھا سیدھا مارنے کا حکم آیا ہے اب بات کرتے ہیں چھپکلی کے بارے میں جو ہمارے گھروں میں اکثر پائی جاتی ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نہیں مارتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں کیا تکلیف دے رہی ہے تو چھپکلی ساپ کی طرح سیدھے سیدھے نظر آتی ہوئی تکلیف نہیں دیتی ہے چھپکلی کیسے تکلیف دیتی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ اس ویڈیو میں دیکھئے اس ویڈیو میں ایک چھپکلی آپ کو دودھ یا چائے کے برطن کے اندر اپنی جیب لگاتی ہوئی مل لئی ہے ایسے آپ نے اور بہت سارے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے فوٹو بھی دیکھے ہوں گے چھپکلی کی جیب کے اندر زہر ہوتا ہے جب چھپکلی کسی برطن میں اپنی جیب بار بار لگاتی ہے اگر اس برطن کو بنا دھوئے استعمال کر لیا گیا یا چھپکلی نے جس چائے یا دودھ میں اپنی جیب لگائی ہے اگر اس چائے اور دودھ کو پی لیا گیا تو انسان مرے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بیمار تو وہ ہر حال میں ہوگا تو چھپکلی سامپ کی طرح سیدھا سیدھا ویسے نہیں کاٹتی ہے کبھی اگر دب جائے یا انسانی جسم کے نیچے فس جائے تو وہ کاٹ لے گی الگ بات ہے جیسے کچھ لوگ سو رہے تھے چھپکلی گری انسانی جسم کے نیچے گری اور دبی تو اس چھپکلی نے کاٹ لیا وہ اس طرح کاٹے تو الگ بات ہے ویسے سیدھا سیدھا چھپکلی نہیں کاٹتی چھپکلی اپنی جیب برتنوں میں ڈالتی ہے برش جو آپ برش کرتے ہیں اس برش پہ جیب ڈالتی ہے اگر آپ نے کسی دن بنا دھوئے برش استعمال کر لیا یا برتن استعمال کر لیا یا چھپکلی کی جیب لگی ہوئی دودھ استعمال کر لیا یا چائے پی لی تو آپ کی ہر حال میں گھر میں نقصان ہوگا چائے بڑا نہ ہو لیکن چھوٹا نقصان ضرور ہوگا اس لیے ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ چھپکلی اور سانپ ان دونوں کو ہر حال میں آپ کو مارنا ہے جو لوگ پشو پرہمی جانوروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بس ایک چھوٹی سی مثال کافی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگ سانپ کو راکھی باندھ رہے تھے یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہماری رکشہ کرے گا اسی سانپ نے راکھی باندھنے والوں کو ہی کٹ لیا اور وہ انسان وہیں مر گیا یہ کافی ہے ایک مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا مذہب اسلام کی بات کو دھیان میں رکھیں سانپ اور چھپکلی کو اپنے گھروں میں نہ رہنے دیں انہیں مار دیں ہاں کچھ سانپ ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس قسم کے سانپ نہیں مارنے چاہیے چھوٹا سا ویڈیو تمام مسلمانوں تک پہنچائیے سمجھانے میں بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ